امید کرتا ہوں آپ سب حجت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد ویس میرے چینل کا نام ہے اسکای امیقیشن کنسلٹنس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے معلومات کے ساتھ تاکہ آپ کو اس کا خواہدہ پہنچ سکے آپ کی دوستوں کو آپ کے فیملی میمبرز کو جو احباب آپ کے انگل سے باہر ہے وہ بھی مارے ویڈیو دیکھ سکیں اور ان کو پتہ لگ سکے وہ کونسی چیز نئے اپلائی کر سکتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مختلف میں ٹاپک ہے اس کو ہم نے مرچ کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں جو مارا پہلا ٹاپک ہے ویٹس ٹی آر سی کیا ہوتا ہے ٹرکی ٹی آر سی کیا ہوتا ہے ٹرکی ٹی آر سی کیا ہوتا ہے ٹرکی 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 � تو آپ کو ترکی کا visit visa چاہیے ہوتا ہے tourist visa چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے apply کرتے ہیں آپ کو visa مل جاتا ہے آپ ترکی پہنچ جاتے ہیں normally ہوتا گیا ہے آپ کو visa sticker 6 months کا ہوتا ہے کہ آپ 6 months میں کبھی بھی travel کر ستے ہیں لیکن اس میں آگے operation of stay mansion ہوتی ہے کہ آپ کتنے days میں رہ سکتے ہیں normally 10 دن ہوتا ہے 15 دن ہوتا ہے 20 دن ہوتا ہے اگر آپ single entry apply کر رہے ہیں اگر multiple entry apply کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ سینگ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں single entry آپ کو زیادہ زیادہ 20 سے 25 دن کا visa بھی شکیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کو visa issue نہیں کیا جاتا ایک چیز اب وہاں پہنچ گئے آپ کو وہاں مارا بندہ ملتا ہے آپ کو apply کر رہے گا لیکن اسے بہل آپ کو بعد میں تانا میں یہ چاہوں گا جیسے آپ نے مارک کاملے میں دیکھ کریں ہوں گے کہ ایک دن میں TRC card کیسے مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اسے بارے میں آگے چل گئے کہ آپ کو ایک دن میں ریزیانس کارٹ کیسے مل جاتا ہے آپ ہمارے ویڈیو لیکن دیکھی گا کہ آپ کو پوری ویڈیو کے بارے معلومات حاصل ہو سکے ہوتا ہے اس میں اس طرح جی کہ کچھ کے جب آپ وہاں پر جاتے ہیں آپ کمہارا بندہ ملتا ہے آپ کے داکومنٹس لے لیتا ہے وہ آپ کے داکومنٹس سمبٹ کر دیتا ہے ان کے جو بھی آپ کے داکومنٹس لے لیتا ہے اس طرح آپ کے داکومنٹس لے لیتا ہے فردر پھر آپ کو ایک سم لینے پڑتی ہے جانے سے پہلے یا ارپورٹ پہ آپ اتریں گے یا پھر اپنا سیٹی میں پہنچ آپ سم لے لیں گے ترکی کی اس نمبر پہ آپ کو ایک میسیج آتا ہے کہ فلان تاریخ کو فلان ڈیٹ کو فلان وجہ آپ آ کے اپنا ڈاکومنٹس جمع کروا دیں ہو سکتا ہے موکن دور پہ جس طرح اس طرح پڑا ہوئے مکلف چیٹیز میں ترکی کی اسطمبول میں جس طرح تو آپ بھوک سکتا کہ دس دن پندرہ دن بیس دن بعد ملیں جا کے اپنا کیس جمع کرویں اب آپ یہ سوچ رہوں گے ہم نے تو فلان تاریخ کو جمع کرونا ہے نورملی اگر ہمارا ویزا بیس دن گا ہے یا دس دن گا ہے ہم نے ڈیٹ بلکے بیس دن ہی اپنا بھائی پیسز آیا ہو جائیں گے یا فلان ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتاتا جلوں ایسا بلکل کیوں نہیں ہے وہ ایسا بلکل اس لئے نہیں ہے جب آپ پہنچیں گے ترکی آپ تو ہمارا بندہ ملے گا وہ آپ کو ساری بات بتائے گا آپ کے جب ڈاکومنٹ سمبٹ کروائے گا آن لائن تو آپ وہاں لیکل ہو جائیں گے آپ تین مہنے کے لیے ترکی میں لیکل ہو جائیں گے آپ پہ کوئی بندہ کانونی کروائی نہیں کر سکتا آپ ترکی میں سٹیک کر سکتے ہیں بلکل آپ ترکی میں تین مہنے کے لیے لیکل ہو جائیں گے آپ کو کوئی بندہ وہاں سے نہیں کارس ہوتا نہ پولیس نہ کوئی کانونی دارے اس طرح جب آپ کو اپنی ڈیٹ آپ کو اتنا میسل بھی آ جائے گا آپ جاگے اپنا اپلائی کر دیں گے اپنے ڈاکومنٹ سمبٹ کر دیں گے تو اپنے ڈاکومنٹ سمبٹ کر دیں گے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ سمبٹ کر دیں گے جب آپ پہلے دن پہنچیں گے اپنے ڈاکومنٹ سمبٹ کر دیں گے تو آپ وہاں جائے گے اپنے ڈاکومنٹ سمبٹ کر دیں گے اگر آپ کو اس بارے میں کئی مزید معلومات چاہیے تو ہمارا فون نمبر آپ نوٹ کرتے چلیں 03470505236 ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو سکرین بھی آ رہا ہوں گا آپ وہاں سے پہنوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے آفیس وزیٹ کرنا چاہیں ہمارا آفیس کا ایڈیاس ہے 2nd فلور سوپت پلازا چکسواری ازاد کشمیر اب 2nd ٹاپک پہ آتے ہیں What is the difference between red card and blue card یہ red card اور blue card آپ نے TRC اپلائی کی آپ پہ TRC card مل گیا TRC card مل گیا جس پہ آپ ایک سال تک رہزیانز رہنے اپنی ترکی میں ایڈب سکتے ہیں اور ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد جب ایک سال کے بعد آپ اس کو ایکسپائر کروا سکتے ہیں بالکل آپ اس کو ایکسپائر کروا سکتے ہیں ایک سال کے بعد اس میں کیا خواہد ہوگا جگ رہا پاکسان آپ کا جو بھی ہوم کنٹری اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے کلی سے آتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ ویزا لینے گی آپ ہرام سے ایزی لی اپنا جس پر آٹ شروع کر کے اب بلو کارڈ کیا ہوتا ہے ریڈ کارڈ تو ہوگئے ریزیانز کارڈ بلو کارڈ ہوتا ہے ورک پرمیٹ کارڈ یعنی اس کارڈ پہ آپ وہاں پر جوب یا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بزنس کرنا چاہے تو آپ اس پر کر سکتے ہیں بلو کارڈ میں آپ کے ماں کے شیری ہونے کے طابق آپ کو وہاں پر پرمیشن ہوگی بلو کارڈ پہ آپ کسی کو طریقے کی جوب وہاں کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے بلو کارڈ ہمارا ٹھرڈ ٹاپک تھا کیا ہم ٹی آرسی کے بعد کسی شینجن کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں آپ ٹریول کر سکتے ہیں وہ ٹریول کیسے کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں جب آپ وہاں پر مثال کے طور پر جیسے ہمارا ہوم کنٹری پاکستان ہے ہم لوگ یہاں کے ریزیرنس ہیں ہمارے پاس یہاں کا نازرہ کارڈ ہوتا ہے ہم کسی بھی جاتے ہیں کنٹری میں جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے مثال کے طور پر لیٹریا کے لیے جاتے ہیں یا جرمنی کے لیے جاتے ہیں یا فرانس کے لیے ہم کسی بھی کنٹری کو چوز کر لیتے ہیں تو ہمارے بائیو میٹرک ہوتے ہیں جی ہم لوگ فلان کنٹری کے لیے ہیں کیونکہ ہمارا ہوم کنٹری کے لیے ہیں اسی طریقے سے ترکی جب آپ کو ٹی آرسی کارڈ مل جاتے ہیں تو وہاں کے آپ ریزیرنس ہو جاتے ہیں آپ وہاں جاگے کسی بھی جنان ہے یا بلگاری ہے جو اس کے بالکل ساتھ ہے اب وہاں جاگے اپنا کیس سمیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی جاؤ وہاں اچھی ہے تو آپ کا ایسا ٹورس ویڈیو مل سکتا ہے ایک ویک کا یا دو ویکس کا جتنے کے لیے شورٹ ٹرم ویڈیو آپ کو اپلائی کرنے سے مل سکتا ہے اور آپ اسی لیے وہاں پر جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی مادی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو مادی ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی لوگ دوخت کا شیئر کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو اچھی سی انفرمیشن آپ کو دے سکیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو کی مطالب کوئی معلومات چاہیے ہو کسی طرح کی انفرمیشن چاہیے ہو تو ہمارے صرف رائے کر رابطہ کریں ہمارا فون نمبر موبائل نمبر و ویڈیو نمبر نوٹ کر لیں سکرین میں بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے 03470505236 بہت شکریہ دوبارہ ملکات ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ ہمارے آفیس درچ کرنا چاہیے تو ہمارے آفیس کا ایڈرس نوٹ کر لیں سیکنڈ فلور سوپت پلازا چکسواری ازاد کشمیر بہت شکریہ